نیوزیلنڈ کی سیکیورٹی کی انسیکیورٹی کو پاکستانی کرکر ٹیم نے ہمیشہ کے لئے سیکیور کر دیا ہے اسلام علیکم یوٹی فیملی امید کتھ ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کرم سے بلکل ڈک ٹاگ ہوں گے ہستے رہیے مسکراتے رہیے تو سب سے پہلے میں بارک بار پیش کرتا ہوں پاکستان کرکر ٹیم کو اور پاکستانی قوم کو اور اسے تمام پاکستانیوں کو پاکستان نے جو آج نیوزیلینڈ کے خلاف بہت ہی زبرس میچ جیتا ہے بہت عالی میچ جیتا ہے تو بہت مظاہر میچ گیا اس میچ کے تھوڑا سا مہمول تھا تو ان کی اس میچ میں پاکستان نے ٹانس جیتنے کے بعد نیوزیلینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو نیوزیلینڈ نے ایک سو پہنتیس کا حد اپ دی گیا جس کے مقابل میں پاکستانی کی ٹیم کی بیٹنگ بہت اچھی بھی لیکن سٹرگل کرتی نظر آری پاکستان نے یہ حد اب تو اچیو کر لیا لیکن اس میں سٹرگل کرتی پاکستان کی بیٹنگ نظر آری جس میں شویب ملک کا تجربہ چٹ سٹ چٹ کے بولا اور محمد آسر کے چکے رزوان نے بہت اچھی بیٹنگ کی لیکن بابر آزم جس لیول کے پلیئر آہ بہل بڑے 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 ہیں یہ شارٹ جو انہوں نے کہلی جس پر اوٹ ہوئے یہ ان کے لیے شارٹ میں ملی کیونکہ وہ بہت ان کا ہوچا تعدد ہے بہت آئی ب کے ہائی بڑے مطبع لیول کے بڑے پلیئر آہ پلیئر آہ اس طرح کی شارٹ ان کو زید نہیں دیتی بارا تو میں چلی اس ویلاڈ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سٹریڈیم یا سیکیورٹی سیکیورٹی کے جو نعرے لگے پاکستانی عوام کیوں اتنی اگریسیو تھیں نیوزلینڈ کرکٹین کے لیے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے ریسنٹ پاسٹ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان گئی تھے نیوزلینڈ کے لیے تو وہ وہاں پی پریکٹس بھی کی بہت پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں کسی کو کوئی خطشہ نہیں ہے بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہے وہاں پی ایسل بھی ہوتی ہے ٹیم میں جاتی بھی ہے اور وہاں پی جب انہوں نے پریکٹس کی اور میں نے بلکہ ایک نیوزلینڈ میں سونا بھی تھا کہ پریکٹس بھی گئی اور پریکٹس میں انہوں نے یہ کہا کہ سٹریڈیم کے اندر بھی بے شک سیکیورٹی بھلے آپ ہٹانے کیونکہ بہت زباد سیکیورٹی ہے تو سامنے بھی وہ گنز والے کوئی ضروری نہیں ہے جب سیکیورٹی پہ اچس قدر مہن تھا نیوزلینڈ کو تو پھر ایسا کیا ہوا کہ میں ایسے کچھ دیر کچھ ٹائم پہلے یہ چلے گے سٹریڈیم چھوڑ کے اور دکھ اس بات کا ہے جو پاکستانی لوگوں کو پاکستانی عوام کو جو گصر ہے پاکستانی گورنمنٹ کو کہ کم از کم میں یہ نہیں کرتا کہ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا یہ وقت کے مطابق فیصلہ کرتے لیکن اس فیصلے میں نیوزلینڈ گورنمنٹ کو پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ باتشیت کرنا چاہیے تھا اپنے فیصلے میں شامل کرتے ہیں شامل کر کے وہ پاکستان کے ہینڈ آور کرتے ہیں کہ یہ جو ان کو میل مسئول ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہے پھر فیصلہ کرتے ہیں اعتماد میں لیتے ہیں سیکیورٹی کیا وہ واقعی سچیک میل تھا ان چیزوں کو مدنے درہا پھر فیصلہ کر کے پھر وہ اپنا رہنا تھا یا جانا تھا یہ بات کی بات ہے پھر فیصلہ باقل کرتے ہیں لیکن اس طرح بہت بوری بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں تو خیان اس وقت جب دعوت سٹارٹ ہونے لگے تو اب اس گھر سے نکالا تو کتنی انسولٹ ہوتی ہے اس طرح یہ تو بہت انٹرنیشنل ہی ہے کہ بین ازکوامی سطح بے ایک ٹیم جاتی ہے اور یہ تو ایک مولک کی انسولٹ ہے تو بہت انسولٹ ہوتی ہے اس لئے پاکسانی باہم کو بہت سے بہت غصہ تھا اور یہ موزیلینڈ کو کچھ بدلہ نہیں ہے کہ یہ میں کھلا کرکٹ اس کرکٹ کرکٹ آج ہے جیتی ہے کرکٹ ہی آئی ہے تو اس لئے یہ کو بدلہ نہیں تھا لیکن یہ غصہ تھا بہت ہے تو میں ریکوست کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کیا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے آخر ایک ملک آپ کو انوائٹ کر رہا ہے آپ وہاں پہ گئے ہو تو آپ کو یقین بھی رکھنا چاہیے اگر کوئی اسی سکیورٹی کا خطشہ تھا تو آپ کو کام از کام اس ملک کی جو انتظامی ہیں اس ملک کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فیصل کرنا چاہیے ایسے نہیں تو یہ ویسے بھی پاکستان کوئی پاکستان کی سکیورٹی کوئی اوم سکیورٹی نہیں پاکستان کوئی اوم ملک نہیں ہے تو بارال اگر انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا تو اس کے پیچھے پہلے ان کی ساری پرپیشن دیں ایسے آپ کو مطلب بغیر سکیورٹی خرشات کے اگر کوئی خرشیات تھے تو وہ کبھی آپ انوائٹ نہ کرتے بس یہی گوشتہ تھا تو لہٰذا باقی کرکٹ جیتی ہے کرکٹ آرہی ہیں بہت اچھا میں چوہاں بہت ہوں گا پاکستان ہم بہت خوش ہیں ہماری اب اگلے میچوں پہ ہماری جو بینگ پاکستانی ہماری نظر اب اگلے میچوں پہ ہم اپنی جو ٹیم ہے اس کے لئے بیسٹ ویشیز رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں اور ہمارے انشاءاللہ ترہ ہم مجھے ٹو میں ملیتے ہیں تو یہ تھانچ کبھی ہوگا تو ویڈیو کو لائک کی اگر شیئر کی اگر تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ